السلام علیکم ویورس تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار لنچ کے کمبرے سے پھلے کے حاضر ہوئی ہو جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو آج میں یہ ایک دب فیمیس خیدراباد کے زندھی بریانی مسالک شیئر کر رہی ہوں جیسے آپ بنائیں گے تو اس بریانی کے آپ فیر ہو جائیں گے اور جب بندی رائٹر کے ساتھ اسے سر کریں گے تو آپ کے گھر والے تو آپ کے تاریخ کرتے تھکیں گے نہیں تو بس میری کوشی سے آپ کو آسان سی ریسی پی دے سوکتے مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں وہ بھی بلکل فری اور ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلویں بنانا سٹرائٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لگنا ایک مکر اور اس میں ڈالا ہے تین ٹیبل ایسپون اوئل کو میں نے یہاں پر وہی اوئل اسک مال کیا جس میں ہمیں پیاس پرائی کیا تھا بہنے پڑے مسالے سے یہ سہسیرا دالچینی ایک اسکار چار لاؤن تین ہری لائچی دو دیش پتا ہے یہ ہمیں ڈال دیں گے اور اسے ہلکے سے کریکل ہونے تک پتنے دیں گے تو یہ تھوڑے سے کریکل ہو جائیں یعنی کہ تھوڑے سے چٹک جائیں مسالے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل ایسپون جنجر گالک پیسٹ تو یہ بڑے چمر سے میں نے دو ٹیبل ایسپون دیا ہوا ہے اور لسل ادرک ڈالنے کے بعد اسے ہم آئل میں کچھ سیکنڈ کے لیے ہم پھرائی کریں گے پھرائی کرنے کے بعد ہمیں اب چاہیے ایک کیلی مٹن مٹن میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اس طرح بون والے ہڈڈ والے چھاپ والے گوشت میں نے دیا اس اچھے سے دو ٹیبل ایسپون میں نے چھنی میں رکھ دیا تھا تو اب اسے ڈال دینا ہے اور اسے ڈالنے کے پاس ہمیں دو سے تین مینٹ ہائی فلیم پہ اسے منا ہے تاکہ اس کے جو پانی وغیرہ ہے گوشت کا وہ ہٹ جائے اور لسل ادرک کے ساتھ تھوڑے سے بھوڑ جائے اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ون این خاپ ٹیسپون نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ لے لیں اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں سمدھی مسالہ تو میں یہاں پہ پورے پیکٹ نہیں ڈال رہی ہوں آپ زیادہ مسالے والے پسند کرتے ہیں آپ پورے پیکٹ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف آردھا پیکٹ ہی استعمال کر رہی ہوں ڈیکسٹ میں آردھا پیکٹ ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ میں اس کے علاوہ بھی کوڑے مسالے اگر آپ پیکٹ استعمال کریں تو لال میرچ وغیرہ میں جو ڈال رہی ہوں آپ استعمال نہ کریں تو ہاپ ٹی سپن میں پہ ڈال رہی ہوں لال میرچ پورے ہاپ ٹی سپن زیرا پورے پورے ڈال لے کے پاس میں یہاں پہ دہی پہ دہی دہی زیادہ پھٹا نہیں ہون چاہیے بس میرچ تازہ پھلیس دہی ہونا چاہیے اور میں نے اچھے ساتھ میری چیز طرح پھولے دیا یہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے دھیان رکھ دھائیں یہ مہران کی مہران مسالہ پھوک دیشتی ہوگی تیسے پر آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پس کریں اسے اچھے سمکس کرنے کے بعد میں ہم اسی کپ سے پانی ڈال دے رہی ہوں آدھ اپ پانی ڈال دے رہی رہی پھولین ایڈ کر دے رہی مکس کر کے اسے ہم تین سے چار سے لگا 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 لگے 70% 70% ہم گوشت کو اجی سے ڈلا دیں اور اگر آپ برطن میں بنا رہے بیس سے 25 دھمی آنچ میں پک دیں جب تک ہمارا گوشت پک رہا چاول ریڈ کر لیتے بریانی والے تو ہم نے ایک برطن میں پانی گرم ہون نکلے رک جائے اس میں ڈال میں آپ سا ڈال دیں ڈال اور نمک با گوشت نمک پک دیں چاول 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 یعنی پس بی ے اس ڈال دی گوشت ڈال دیں چاول دیں تو گوست کے کارڈنگ آپ چاول تھوڑے سے کمی ہے یہ ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہی لیمن کا جوس آئیل لو ٹیبل اسپون کے کری اور ڈال کی اور لیمن میں چھلتا بھی ڈال دے رہی ہوں اسے بھی فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اب یہاں پہ ڈال رہی ہی میں 1 فورتھ کپ کشمش اور پاجو تو میں نے دونوں کو برابر لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اسے اس کی کر سکتے ہیں ان کے سکر آپ کے پاس ایبلی بھی نہ ہو تو لیکن یہ کشمش اور جب کاجو موں میں عجبائی میں نتیو پوچھوں میں زیادہ کے لگتے ہیں اور سبھی کو بسر ہی جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں مکسا سے دیلیں اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اب چاول ہمارے ہلکی پک ہو چکے ہیں یعنی کہ آتھا تنی کے ہمیں چاول پتانا ہے باقی پر میں ہو جائے گے ایک کپ پانی ہم نکال لیں چاول وڑا اور ایک سایٹ رکھ دیتے ہیں اب گوشت کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ 3 سے 4 سٹی لگا لیا تھا 3 فرائی کیا ہوا پیاز 1 بڑا سا ٹاماتر اور مہیں پھولینا پھولی لیں گے اور کچھ ڈروک ہم ڈال گیاں بریانی کا ایسی اگر ان کے ساکر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ کیورا جل لے سکتے ہیں اسے ڈالنے کے بعد ہم ٹھوڑے ساپٹ ہوجائے ڈالنے کے بعد ہم ٹھوڑے ساپٹ ہو جائیں چاول ہم آدھا ڈالیں گے اور اس طرح سے آپ نکال دیں گے چاول میں کام ہو چکا ہے آپ مصالہ دیں گے اس جانے اور پورے کے پورے ہم لگا دیں گے بیچ کے تہ میں گوشٹ کے لئے لگائیں گے چاول یا پورے میں چاول میں لگائیں گے تو میں یہاں پہ لے رہا ہوں دو میڈیم سائز کے جانے لیکن ہمارے یہاں تو کسی طرح کبھی بریانی بن جاؤ لیکن آلو ڈالاتا ہی ہے کیونکہ میرے بچوں کو میری فیملیوں سب کو بہت زیادہ پسند ہیں اپنے حساب سے پیاس پھائی کے ہوا پودینہ ڈال دیں گے سکوپر سے ہم ڈالیں گے یہ دہیوالا چھول تو اس میں نے کلر اور تہیم وہ اچھے سے میڈا لیا تھا اور تھوڑے سے میں نے ہمیں کیوڑا جل بھی استعمال کیا گیا یعنی پہ ہاپٹی سکوکے کریں اسے اچھے سے مکس کر لیں سکوپر سے لگا لیں جو ہم نے چاول آدھا آپ رکھیں وہ اس میں ایڈ کر دینا اور اس میں اچھے سے اسے برابر کر دینا چمچ کے سہتہ سے اور تھوڑے سے مسالی بچ گئے تھے سرک مسالی پھر سے اس طرح سے کال دے رہی ہوں تھوڑے سے پیاس دھنیا پھوڈینہ اس طرح سے سب کو ڈال دیں تو اچھے سے آپ ڈال دیں اور وہ ہی دہی والا جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس طرح سے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس دہی وگرہ نہیں ہے تو آپ کوڑے سے پانی میں یہ کالر ڈال دیں لیکن دہی میں آپ ڈالیں گے تو کالر پھیلیں گے نہیں اور اس سے پیسٹ بھی اچھا آتا ہے اب اگیرہ کپڑے لیں گے کچھن کا ٹاول اسے بھگا کے انسکر سے ڈھگ دیں گے اور اوپر سے ڈھگ دیں گے اوپر سے اس طرح سے کپڑے ہم اچھے سے موڑ دیں گے تاکہ اس کے دوسری میں یعنی بھاپ ہے جو وہ باہر نہ نکلے اور اس کے اوپر بھاری والے سمام رکھیں گے یا پانی والے برطن ہی آپ رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے دم لگ سکے یعنی کو جب ہم دم پر رکھیں گے تو ہم گیس کو دو مینٹ ہم میڈیم فلیم پر رہنے دیں گے اور اسے دم لو کر دیں گے اور اسے پندر سے 20 منٹ ہم دم میں لگا لیں گے انکیس آپ کے برطن اگر پتھلے ہیں تو آپ نیچے ایرن کا توا رکھیں جب تک ہمارا بھریانی تیار ہو رہا ہم اس کے ساتھ کھانے والی مزیدار گندیا رایتہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر فریز تاجہ ایک تب دہی لیا ہوا اور اسے اچھے سے پہلے فیٹنا ہے فیٹنا اس لیے کہ اس میں لمس نہ ہو ایک دم سموٹی سا یہ ہو جائے چاٹھ مسالہ ۔ 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 پیش تازہ تیسا ہوا مینیہ کے زیرہ استعمال کرنا ہے اب ہمیں لینا ہے 140 ٹی سپون کالو میچوں کا پوڑک بولی لینا ہے اب ہمیں لینا ہے کچھ گرین مسائلہ اس کے لیے میں نے ہری میچ کو دینا اور دھنیا اسے لے کے اچھے سے تھوڑی سے مینی سے دردرہ سا تیس لیا تھا تو تیخا یعنی کی نمک اور میچ اگر آپ اپنے تیسٹ کروڑنگ لے لے یا ہمیں ازادہ کر سکتے ہاپ لینے پہ جو سیٹ کرنا ہے اور اس طرح کے جو نمکین آتے ہیں وہ ہمیں لینا ہے آدھا کپ تو یہ ڈالنے کے بعد میں ڈیریک دہی میں ڈال رہی ہوں آپ ان کے اچھا ہے تو اسے پانی میں ہلکا سا بھی وہ میں ڈالیں لیکن میں ایسا نہیں کرتی ہوں میں ڈیریک دہی میں مسائلے میں ایٹ کرتی ہوں گھن دیا اور اوپر سے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اسی برطن پہ جس میں ہم نے مسائلہ پیسا تھا یعنی گرین مسائلہ جو ہم نے تیار کیا تھا اسے میں میں نے آدھا کپ یہاں پانی لیا تو ایک کپ دہی میں میں نے یہاں پہ ایک آدھا کپ پانی ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے اور ہمارے گندیاں میں اچھے ساک کرتا ہے اور یہ ایک دب تھک پرپیکٹ ناپ میں آسکے گاڑھاپن آسکے اب میں یہاں پہ اسے اور ٹیسٹ کی بنانی کیا ہاپ ٹیس چینی ڈال رہی ہوں چینی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے پیکٹی اور کھٹٹی جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا بیلنس کرتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو بندیاں بندیاں میں آپ ہمیشہ سوگر تھوڑا سا ضرور بلا لیں لازٹ میں تو یہ ہمارا بندیاں ایک دم رہتا تیار ہے ویسے تھوڑے سی لال میچ اور زیرہ کی پوڑر سے گارنش کری اور ایک دینہ کی پتی یہ مزیدار ہمارا بندیاں رہتا بلکل تیار ہے یہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور اگر آپ کو پسند ہے پیاز وغیرہ تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ہمارا بریانے بھی دم میں لگ چکا ہے تو میں نے ٹوٹل یہاں پہ 15 سے 30 منٹی سے دب پہ اچھے سی لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتیمنا کرما کرم ہے اسے آپ چھوڑا دہاں سے کیا آپ اس دھکن کو کھولیں ورنہ اسے آپ ہٹانے میں دھکن ہٹانے میں آپ کو وہاں پہ لگ سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اسے سرپ کر لیں تو یہ گرم گرم میں سرپ کر دیں یہ پھوپوٹی مزیتار کی بہنی ہے یہ چاول آپ نے ایک سوڑ کے ایک دم کھلے 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 سوٹ سے یہ بنی ہے اور گوشت دیں ہمارا اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے تو میں تھوڑا سے آپ کو دکھا رہے ہوں کہ یہ سوٹ سے گوشت ہوئی بریانے کے گوشت اتنا سوٹ ہونا چاہیے بریانے کے ہاتھوں سے اچھے سوڑا جا سکے تو یہ خاص بات ہوتی ہے بریانے میں جب آپ کا یخنی کا گوشت اچھے سوڑا ہوگا تب ہی آپ کا بریانے اتنا فیور فول اور ٹیسٹی بنے گا تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یدھی ریسپی پسند آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لیکھیں اور میری ہوسٹ آف جائی بنائے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی سے اچھی ریسپی لاس ہوگی تو امید کرتی ہوں آج سے یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی یدھی ریسپی پسند آتی ہے تو ہمیشہ کلی طرح لائک اینڈ شیئر نہ نہ بھولیں اور چینل میں پہلی بار ہیں تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینوں بلکل میں چاہیے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ایک مزداد اسی پی کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں تک کے لیے اللہ حافظ